دنیا کا سب سے بڑا سہرہ جو مسلسل بڑھ رہا ہے کبھی ایسا ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا کہ یہاں زندگی مزے سے جھوم رہی تھی کھیت کٹائی کا انتظار کر رہے تھے جانور اپنے شکار کے لیے گھوما پھیرا کرتے تھے اور مچھلیاں دریاؤں میں مزے سے تیرا کرتی تھی لیکن اب یہاں سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے کیسے اس سہرہ کو پھر سے سرسبز کیا جا رہا ہے اور اس سہرہ کے میلوں دور پھیلے ریت کے ٹیلوں میں چھپے حیران کن راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یہ سہرہ اپنے اندر بے پناہ راز چھپائے ہوئے ہیں اس لیے سائنس دانوں کے لیے یہ تحقیق کا ایک مرکز بنا ہوا ہے یہ سہرہ جس کا مختلف ممالک حصہ ہیں اس میں کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھا ہے جو کہ انتہائی حیران کن ہیں بریعظم افریقہ کا تقریباً سارا شمالی حصہ اس سہرہ نے کور کیا ہوا ہے جس میں گیارہ ممالک اپنے بارڈر شیئر کرتے ہیں اس سہرہ کا موسم بہت سخت ہوتا ہے گرمیوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے اور کیونکہ ہوا میں یہاں کوئی نمی نہیں ہوتی اس لیے دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے کبھی کبھی یہاں رات کو درجہ حرارت زیرو ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم چلا جاتا ہے سہارا ڈیزرٹ کے شمال مشرقی یعنی نورتھ ایسٹرن حصے سے سخت قسم کی ہوایں چلتی ہیں جس سے اکثر ریت کے طفان آتے ہیں یہ ہوا اس پورے سہرہ میں خوشک اور گرم موسم کی بہت بڑی وجہ ہے یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور اس سہرہ کا بیچ والا حصہ سب سے زیادہ خوشک رہتا ہے جہاں کسی قسم کا کوئی درخت موجود نہیں جبکہ اس کے شمالی اور جنوبی حصے میں کہیں نہ کہیں جھاڑیاں اور درخت دیکھنے کو ملتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سہارا ڈیزرٹ میں درجہ حرارت باقی تمام دنیا سے ڈیڑھ گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے انیس سو بیس سے اب تک یہ سہرہ دس گنا زیادہ بڑھ چکا ہے بڑھتی ہوئی تیز گرمی کی وجہ سے یہاں پانی کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہریالی بھی کم ہوتی جا رہی ہے جب ہم نے کہا کہ سہارا ڈیزرٹ سرسبز ہوا کرتا تھا تو وہ آج سے گیارہ ہزار سال پہلے کی بات ہے جسے گرین سہارا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب سہارا سرسبز تھا تب یہاں موجود درختوں اور پودوں کی وجہ سے زیر زمین موجود پانی اوپر آتا پھر یہی پانی ہوا میں چلا جاتا جس کی وجہ سے ہوا میں نمی ہوتی اور بارشیں زیادہ ہوتی ان پودوں کی وجہ سے ہوا میں مٹی کم ہوتی صاف ہوا کی وجہ سے سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ زمین کی طرف آتی پھر اس روشنی کی مدد سے پودوں کی نشنما اور زیادہ ہوتی دوہزار سات میں سہارا کو پھر سے سرسبز کرنے کی کوشش کی گئی ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جس کا مقصد سہرہ کے اردگرد بانڈری پر درختوں کی ایک سرسبز دیوار اگانا تھا اس پروجیکٹ کو حالیہ دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی فصد اگائے گئے درخت سوک چکے ہیں ان کے سوکنے کی وجہ برا نہری نظام اور بری منیجمنٹ ہے پھر بھی یہ پروجیکٹ کسی حد تک کام کر رہا ہے جس میں خاص کردار خاص قسم کی درخت لگانے کی ٹکنیک کا ہے اس ٹکنیک میں پودوں کو گولڈ رنگز کی شکل میں اگایا جاتا ہے جسے عام زبان میں تلوکور کہتے ہیں اب کیونکہ ٹکنالوجی نئی بلندیوں تک پہنچ چکی ہے سائنس دانوں نے اس بات کا جواب ڈھوننا شروع کر دیا کہ یہ پروجیکٹ کام کرے گا بھی صحیح یا نہیں دو ہزار اکیس میں اس پر پھر سے تحقیق کی گئی سائنس دانوں نے کمپیوٹر سیمیلیشن کی مدد سے دو مادل بنائے ایک میں سہارا ڈیزرٹ کے ایڈھ گیر سرسبز دیوار بنائی گئی اور دوسرے میں کوئی درخت نہیں ہوگائے گئے ان دونوں کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اگر دیوار مکمل ہو گئی تو سہارا ڈیزرٹ میں دو کنا زیادہ بارشیں ہوں گے اور درجہ حرارت بھی کم ہوگا یہ پروجیکٹ ابھی بھی جاری ہے کرونوں کی تعداد میں پودے لگائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار تیس تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا دو ہزار اکیس میں اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام ہونا شروع ہوا جس میں ورلڈ بینک جیسے اداروں نے چودہ بلینڈ ڈالر کی مدد کی اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو پورے خطے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا جس میں سہارا ڈیزرٹ کو ایک نیا جنم ملے گا سہارا ڈیزرٹ میں موجود وادی ہیتان میں ویل مچھلی کے باقیات ملے ایسی ویل مچھلی جس کی ٹانگیں بھی تھیں یہ ویلی مصر کے کیپٹل کائرہ سے تین گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہے جسے سالانہ چودہ ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں یہ سارے باقیات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کبھی بے حد پانی ہوا کرتا تھا حیران کن بات یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے ملک چلی کے ایک سہرہ میں بھی پچھتر ویلز مچھلیوں کے ایسے ہی باقیات ملے جس نے سائنس دانوں کے سامنے کئی سوالات کھڑے کر دیئے آپ نے شاید اٹلینٹس کے کھوئے ہوئے شہر کے بارے میں سنا ہو اگر آپ ناول پڑھنے کے شوقین ہیں تو اکثر اس شہر کا ذکر تصوراتی کہانیوں میں ضرور ہوتا ہے ایک ایسا شہر جو بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا لیکن کسی وجہ سے یہ پانی میں ڈوب گیا اس پر ہالی وڈ کی ایک فلم ایکوامین بھی بن چکی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکوامین کا سہارا ڈیزرٹ سے کیا لینا دینا سہارا ڈیزرٹ کے علاقے موریٹانیا میں 23.5 کلومیٹر لمبا آنکھ نمہ گڑھا دیکھنے کو ملا صدیوں تک اس جگہ کے بارے میں صرف چند ہی لوگ جانتے تھے 1960 میں پہلی بار خلا یعنی سپیس سے اس کی تصاویر لی گئیں بعد میں کچھ سیٹلائٹس کی مدد سے مزید تصویریں بھی اکٹھی کی گئیں اور اسے گولابل ریشت کا نام دیا گیا پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ گڑھا خلا سے آئے ہوئے ایک پتھر کی وجہ سے بنا ایک ایسا پتھر جو یہاں آ کر گرا اور اس نے اتنا بڑا گڑھا کر دیا پھر اس آئی آف سہارا کے بارے میں ایک اور ایکسپلینیشن دی گئی یہ کہا گیا کہ یہ اٹلانٹس کا شہر جس کا ذکر پرانے فلسفیوں کی کتابوں میں بھی ہے اس کے باقیات ہیں یعنی ایکوامین کا شہر گریگ فلسفر پلیٹو نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ سمندر میں کہیں غائب ہو گیا ہے ایک ایسا شہر جو ٹیکنالوجی میں آج کی دنیا سے آگے تھا پلیٹو نے کہا تھا کہ یہ افریقہ کے شہر موریٹانیا میں ملے گا اور اس کی لمبائی 20 سے 25 کلومیٹر تک تھی اور یہ گولڈ رنگز کی شکل میں پایا جائے گا اس نے یہ بھی کہا کہ اس شہر کے اردگرد پہاڑ تھے اور اس شہر کے اندر ہی دریا بھا کرتے تھے اور یہ ایک ہی دن میں کسی بڑی آفت کی وجہ سے غائب ہو گیا ای ایف سہائرہ کی باقیات یہی بتاتے ہیں کہ پلیٹو کی بتائی ہوئی نشانی اوپر یہ شہر پورا اترتا ہے یہ باقیات 23.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں گولڈ رنگز کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں سیٹلائٹ ایمیجز یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کے بیچ میں کچھ جگہیں خالی ہیں جیسے یہاں سے کوئی دریا بہا ہو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے شاید ایلینز نے یہاں پر کوئی بستیا بات کی ہو اس حیران کن سٹرکچر نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے جس کے مختلف جوابات بھی سامنے آئے لیکن سب سے بہتر جواب ماہرِ ارضیات یعنی جیالوجسٹس نے دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک قدرتی سٹرکچر ہے جو کسی اونچے پہاڑ کے کٹاؤ کے بعد سامنے آیا جسے جیالوجیکل ڈوم بھی کہتے ہیں آپ جیالوجیکل ڈوم کے بارے میں اپنے بھی جیالوجیکل ڈوم ہیں ان میں کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے یہ سہرا اپنی اس آنکھ سے کیا اور کسے دیکھ رہا ہے ابھی تک یہ راز کوئی نہیں جانتا آپ کے خیال میں آئی اف سہارا کی بہتر ایکسپلینیشن کیا تھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے سہارا ڈیزرٹ کی تبتی ہوئی ریت سے تھکا دینے والے سفر کے بعد چلنے والی تھنڈی ہوا سے بھی بہتر ہوگا